السلام علیکم پیپل دس از حسن بود لہوری مسل تو آج کا ٹاپک تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے ان سینس کے مستر اولمپیا کے ہسٹری میں ایسا صرف ایک ہی کیس ہے مستر اولمپیا کی تاریخ میں ابھی تک جتنے بھی اولمپیا چیمپینز ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا اولمپیا چیمپین نہیں ہوا جس نے ہارنے کے بعد دوبارہ سے مستر اولمپیا کا ٹائٹل ون کیا ہو سوائے ایک باڈی بلڈر کے جو ہے جیک کٹلر جیک کٹلر کے علاوہ ایسا کوئی بھی مستر اولمپیا چیمپین نہیں ہے مستر اولمپیا کی ہسٹری میں جس نے ہار کر دوبارہ سے اپنا ٹائٹل کلیم کیا ہو جیک کٹلر اور رونی کولمن کی جو رائیولری ہے وہ باڈی بلڈنگ کے ہسٹری کی سب سے بڑی رائیولری کنسیڈر کی جاتی ہے اپنے اولمپیا ڈیبیو کے بعد چار دفعہ وہ رونی کولمن کے پیچھے سیکنڈ پلیس پہ رہے جو کہ جے کے لیے ایک ٹائم پہ بہت ہی زیادہ فریسٹریٹنگ ہو گیا تھا کیونکہ رونی کولمن آپ کو پتا ہے کہ ہر سال بہت زیادہ بہتر ہو کے آتے تھے خیر وہ کسی حد تک جنیٹیکلی گفٹیڈ بھی تھے لیکن جے کے لیے خیر کافی مشکل ہو گیا تھا اس چیز کو اس چیز سے کوپ کرنا فائنلی دوہزار چھے کے اولمپیا میں جے کٹلر رونی کولمن کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جے کٹلر لیکن وہ اپنی اس وننگ سٹریک کو صرف دوہزار ساتھ تک ہی قائم رکھ پاتے ہیں اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ دوہزار ساتھ کا میسٹر اولمپیا کا ایک کانٹروورشل ڈیسیجن گنا جاتا ہے خیر دوہزار آٹھ میں پھر ڈیکسٹر جے ایکسن آخر کار جے کٹلر کو ہرا رہتے ہیں اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ہم فیلسوفیکل چلتے ہیں کہ جی فیلیر ایز دی گریٹسٹ ٹیچر اب آبیس ہے کہ جے سے پہلے دورین ییٹس سکس ٹائمز میسٹر اولمپیا رونی کولمن ایٹ ٹائمز میسٹر اولمپیا تو رونی آٹھ مرتبہ ہو چکے تھے جے بھی اپنی اسٹری کو پرقرار رکھنا چاہتے تھے لیکن انفرشنیٹلی ایسا ہو نہیں سکا لیکن جو ایک یونیک ایٹریبیوٹ جے کٹلر کے حصے میں آیا ہے وہ یہ کہ دوہزار نو میں جب جے کٹلر آئے تھے تو وہ کسی اور ہی پلانٹ سے تھے موسیقی یعنی کہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر دوسرے کمپیٹر کو یعنی کہ آؤٹ مسل کر رہے تھے آؤٹ کنڈیشن کر رہے تھے اوورال سب سے جو بیسٹ پیکج تھا فیزیک کا وہ جے کٹلر کا ہی تھا فول راؤن مسل بیلیز ٹاپ نوچ کنڈیشننگ اور یہ کٹلر کی جو بیک ہے وہ عام طور پر ان کا ایک ویک پوائنٹ رہی ہے تو آؤٹ ہز کریئر لیکن اس سال یہ کٹلر کی بیک بہت ہی بہتر تھی یعنی ایک اولمپیا لیول کے حساب سے جو کم بیک انہوں نے کیا تھا اس میں بیک واقعی قابل تعریف تھی اینیویز خیر اس کے بعد یہ کٹلر دوزار دس میں آئے اور اگین دوبارہ سے اپنا فورت جو اولمپیا ٹائٹل تھا اس کو ون کیا اور اس کے بعد پھر دوزار گیارہ میں دوبارہ وہ سیکنڈ پلیس پہ آئے اور اس کے بعد باڈی بیلڈنگ کا ایک نیا ایرا سٹارٹ ہوا خیر مینز ٹو سے کہ جے کٹلر باڈی بیلڈنگ کی مسٹر اولمپیا کی ہسٹری میں واحد باڈی بیلڈر ہیں جنہوں نے ہار کر اپنا اولمپیا ٹائٹل کلیم کیا یہ ایک بہت ہی یونیک ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا جے کٹلر بہت زیادہ اولمپیا تو نہیں جیت سکے حالانکہ چار دفعہ بھی بہت ہے لیکن جن لوگوں کے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہے تھے وہ بہت ہی ہائی لیول ایٹلیٹس تھے اور اس کے باوجود جے کٹلر نے ہار کے اپنا ٹائٹل جیتا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک یونیک باز ہے پھر یہ تھی جان ABC أسcul إن جے کٹلر جے کٹلر تو لہذا جب یہیر شکریہ ڈیو 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 ڈیو